بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہو و نسلی علی رسول کریم السلام علیکم دیکھیں کمیونکیشن سکل سٹرونگ ہونی چاہیے اگلے کو صحیح انداز میں کہنی آنی چاہیے کہ آپ جس پیرائے میں بات کو کر رہے ہو آپ اگلے کو ویسے سمجھا سکو ایسے ہی اگلا جس پیرائے میں بات کر رہا ہے آپ ویسے ہی سمجھ سکو یہ کمیونکیشن سکل کا ایک حصہ ہے دوسرا ڈیفرنسز کو آرام سے لیا جائے مثلا ایک نے اپنی کوئی رائے دی اور دوسرے نے فوراں سے اس کا انکار کر دیا اب یہ بات جھگڑے میں چلی جائے گی یا کم سے کم کوئی دوسری کی بات کو اہمیت نہیں دے گا لیکن اگر آپ پہلے اس کے مشورے کو اس کی رائے کو اپریشیٹ کرو پھر اپنی بات کہو تو اب آپ کی بات کو بھی اہمیت دی جائے گی اور کسی اچھے اینڈ پر یہ بات پہن جائے گی تیسرا آپ کو انکار کرنا آنا چاہیے آپ کا ایک کام کرنے کا دل نہیں کر رہا آپ بیچ راہ میں جا کے اگلے کو نہ بتائیں تاکہ اگر وہ آپ کو راضی بھی کر دے کہ نہیں آج سہر کے لیے چلتے ہیں تو آپ کی رائے ساتھ شامل ہو اور بعد میں بدمزگی نہ پیدا ہو تو یہ ایک چیز ہے جسے کمیونکیشن سکل کہتے ہیں پھر آپ کو سیلف لیس ہونا چاہیے آپ کی اپنی خواہشات کم ہو یہ نہیں کہ اپنے سوٹ تو خریدے جا رہے ہیں دوسرے کا دھیان کیا ہی نہیں جا رہا یا اپنی خوبیاں تو زیادہ دیکھی جا رہی ہیں دوسرے کی خوبیوں پر دھیان ہی نہیں ہے جو بھی کامیابی آ رہی ہے وہ میری وجہ سے آ رہی ہے اور جو بھی خامی پیدا ہو رہی ہے وہ دوسرے کی وجہ سے ہو رہی ہے تاکہ آپ کل کو ایک اچھے شہر ایک اچھی بیوی ایک اچھے ماباب بن سکیں پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے مینجمنٹ چیزوں کو مینج کرنا آنا چاہیے کیونکہ آپ کو اپنے ٹائم کو مینج کرنا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو کتنا ٹائم دینا ہے اپنے دوست احباب کو کتنا ٹائم دینا ہے اپنی عبادات کو کتنا ٹائم دینا ہے اپنے کام کو کتنا ٹائم دینا ہے اپنے کھیل کود کو اپنے آرام کو کتنا ٹائم دینا ہے پھر جو اہل و ایال کو دینا ہے اس میں سے ماں باپ کو کتنا ٹائم دینا ہے اپنی بیوی کو کتنا ٹائم دینا ہے اپنے شہر کو کتنا ٹائم دینا ہے اور اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دینا ہے پھر اس میں سب سے زیادہ ضروری حصہ ہے کرائسز منجمنٹ کوئی کام خراب ہو گیا ہے اب آپ نے اس میں ہائپر ہونے کی بجائے اس کو منج کرنا ہے آپ کو کرائسز منجمنٹ آنی چاہیے ان ہول آپ کو منجمنٹ آنی چاہیے پھر آپ کو کائنڈ ہونا چاہیے کائنڈ ہونا ہی پیشنٹ ہونا بھی ہے یعنی اگلے سے غلطی ہو گئی ہے آپ معاف کر سکیں اگلہ کوئی کام کر رہا ہے آپ پیار سے جا کے اس کو اپریشیٹ کر سکیں یہ کائنڈس ہے پھر آپ کو فالو کرنا آنا چاہیے دوسرے کی رائے کو اہمیت دینی آنی چاہیے مثلا بیوی ہے اس نے شہر کو فالو کرنا ہے شہر ہے کئی جگہ پر بیوی کی رائے زیادہ اچھی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ اپنی زد کو چھوڑ کر فالو کر سکے پھر آپ کو سٹرونگ ہونا چاہیے آپ کا کوئی بھی ایک ریلیشن آپ کے ماں باپ آپ کے دوست آپ کے بیوی آپ کو دوسرے کے ساتھ غلط سلوک کرنے کا کہہ رہے ہیں تو آپ کو اپنی عقل سے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ نہیں یہاں پر ایسے چلنا بنتا ہے اور میں نے ایسے ہی چلنا ہے کیونکہ یہ اکثر ہو جاتا ہے آپ اپنے گھر والوں کو جا کر اپنے دوستوں کو جا کر پیار کی بات نہیں بتا رہے اپنے پارٹنر کے ساتھ شرم کی وجہ سے لحاظ کی وجہ سے لیکن لڑائیاں بتا رہے ہیں وہ آپ کے پارٹنر کو زیادہ نیگٹیو سمجھ بیٹھے ہیں اور اب وہ آپ کو زیادہ نیگٹیو مشورہ دے رہے ہیں اچھی باتیں شیئر کریں صرف اور آپ نے جب کوئی غلط رائے آ جائے اس کو فالو بھی نہیں کرنا ایون اگر دوسرے کی طرف سے کوئی غلط سلوک آ گیا ہے آپ اپنے کریکٹر میں رہیں گے اس کو خراب نہیں کریں گے پھر ایک انتہائی ضروری چیز آتی ہے سینس آف ریسپونسیبیلٹی سینس آف ریسپونسیبیلٹی کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا نہیں آپ بیٹر ہاف ہیں اگلے کی اندر کوئی کمی آ رہی ہے تب بھی آپ کی سینس آف ریسپونسیبیلٹی کو ایکٹ کرنا چاہیے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا مثلا آپ کی بیوی ہے کام زانہ ہونے کی وجہ سے مینج نہیں کر پا رہی یا اپنی روٹین سے ہی ہونے کی وجہ سے مینج نہیں کر پا رہی آپ ہاتھ بٹا دیں آپ ہیلپ آؤٹ کر دیں کچھ کھانا ساتھ بنوا دیا کچھ بردند ہو دیئے تھوڑی صفائی کر دی تھوڑا بچوں کو دیکھ لیا یہ سینس آف ریسپونسیبیلٹی ہے ایسے ہی آپ کے شوہر کے اوپر زیادہ بردن ہے آفیس کی طرف سے وہ تنگ ہو کے آیا ہے آپ کے اوپر فضول میں چیخ رہا ہے تھوڑی ساری سینس آف ریسپونسیبیلٹی شو کر دیں آپ کی بیوی زیادہ چیخ رہی ہے بچوں سے تنگ ہو گئی ہے گھر کے کام سے تنگ ہو گئی ہے کسی پولیٹکس سے تنگ ہو گئی ہے آپ تھوڑا سارا برداشت کر جائیں تو سینس آف ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے جو گیپ آ رہا ہے کہیں پر بھی آپ بجائے یہ کہنے کے کہ دوسرا اس کو فل کریں خود جائیں اس گیپ کو فل کریں یہ سینس آف ریسپونسیبیلٹی ہے اب لاسٹ بلکہ سب سے زیادہ اہم